آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حامد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد زکی ابن سید عباس علی اور سید موسیٰ رضا ابن محمد زکی اور سید مشتبہ ابن محمد زکی کو اس کا سواب حصال فرما کر رہے ہیں وَلَهُ لَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا عَنَ حَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَبْ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحَيَّتِ وَالْإِكْرَامُ عَلَى السَّيِّدِ اَشْرَفِ الْعَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین تَاحَا وَيَاسِينَ شَفِيِّ الْمُسْنَبِينَ امام الحرمینِ وَالْقِبْلَتَيْنِ وَسِيلَتَنَا فِدْدَارَيْنِ صَاحِبِ قَعْبَا وَقَوْسَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرَبَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَةَ سَقَلَيْنِ سیدونا وَوَنَبِيونا وَوَشَفِيونا وَوَطَبِيبُونا وَوَحَبِيبُونا وَوَكَرِيمُونا وَوَإِمَامُونا وَوَمَلْجَانَا وَوَمُغِيسَنَا وَوَوْلُونا وَعَوْسَتُنَا وَوَآخِرُونا وَوَكُلُونا حضورِ جنابِ ابو القاسم احمدِ مُشتبہ محمدِ مُصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطیبِينَ الطاہرِينَ المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین وَأَصْحَابِهِ المُتَّقِينَ المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آَعْدَائِهِمْ اجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد و فقط قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْفُرْقَانِ الْحَبِيدِ وَالْمُحُکَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَالَهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِينَ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْهِيرًا صلوات محمد صلوات محمد صلوات اللہ المولانا العلي العظيم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بارے دیگر درخل پڑھے سب مل کر محمد وعال محمد پاہ عزیزانِ گرامی قدر وَبْرَادَرَانِ مِلَّتِ اِشْلَامِيَا بندگانِ توحید وَعَشِقَانِ رَسُولُ وَعَلِ رَسُولُ گدائیانِ دربارِ بُطُول مولا آتھ سبوں کے جذبے ایمالی کو زندہ و سلامت رکھے میری جان آواز جیسے تھا پھر ویسے ہی رہنے تو ایک صلاوات پڑھئے محمد وعال محمد پاہ ٹھیک تو تھی آواز ایک اور صلاوات پڑھے محمد وعال محمد اللہ کی رضا اہلِ بیت کی عطا جنابِ سیدہ کا حکم مومنینِ بارہ بنکی کی محبتیں یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روح بر ہوا گیا عزیزانِ گرامی میں کبھی بھی کسی طرح کا بہانہ یا عذر نہیں پیش کرتا مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً پیسٹھ ستر تقریروں کے بعد انسان کے گلے کا حال کیا ہوتا ہے بہرحال گلہ ہے مشین نہیں ہے مگر مجھے یقین ہے اور میری خستگی تھکان سے بلال بھائی بخوبی واقع ہے مگر یہ ان کی محبتیں ہیں اور آپ کا بلاوہ تھا کہ میں آپ کے روح بر ہوا گیا اس لیے کہ اگر وعدہ کر کے نہیں آتا تو لوگ ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں اور ہم حسین کے ذاکر ہیں ہم وعدہ پورا نہ کرے تو پھر کون کرے گا اس لیے کہ وعدہ نہیں بھانا تو ہم نے حسین سے سکھا ہے توجہ کیجئے گا عزیزانِ گرامی میں چونکت پہلی مرتبہ یہ آپ کے اس عداخانہِ آلیہ میں بارہ بلکی میں میری حاضری ہے اور اس سے پہلے جن لوگوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں میرا مزاج کیسا ہے جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بارہ بلکی والوں میرا بھی بچپن سے ایک مزاج رہا ہے مجھے قبرستان میں پڑھنے کی یادت ہی نہیں ہے میدار کا آدمی ہوں میدار میں بولتا ہوں وجہ ہے نا ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدار سے پایا ہے توجہ کیجئے گا ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدار سے اندین کو پایا تو غدیر کے میدار سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدار سے حسن کو پایا تو صرفین کے میدار سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدار سے بلکل آواز ٹھیک تھی شروعات میں تم نے بلکل ابھی چوپڑ کر دیا ہے ایک صلافات پڑھئے محمد وآل محمد پر ایک اور باب آزب الاندرور پڑھے محمد وآل محمد پر ادلانِ گرامی بہرحال میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اسٹما کے لیے قرآنِ مجید کی جس آیتِ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہِ کلام میں جسے موضوعِ گفتگو قرار دیا پروردگارِ عالم اپنی مقدس کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرما رہا ہے اور دیکھئے میں آپ کی ذوقِ سمار پر بھروسہ کر کے بول رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین ہے یہ مجمع بابِ مدینہِ العلم کا خیراتی ہے یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے لہذا اگر میں دادہ زور نہ بھی لگاؤں کلام پر اثر ہو تو بولنا ضرور عزیزانِ گرہ بھی میں نے سورہِ اہزاد کی تیتیسوی آیت کی تلاوت کی ہے یا جملہ بدل کر کہہ دوں میں نے تیتیسوے سورے کی تیتیسوی آیت کی تلاوت کی ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ لیتحبان رشتہ الاروائی ویتاہرکن تطہیرہ اللہ کہہ رہا انما یرد اللہ یہ اللہ کا ارادہ ہے توجہ کیجئے گا اللہ جانے بھارہ بن کی کہا ہے بھئی ملا کا نہیں اللہ کا ارادہ ہے کون اللہ کون اللہ وہ اللہ کے جس کے ارادے کو کن کہتے ہیں جو کہتا ہے کن فایا کن ہو جاتا ہے توجہ کیجئے گا وہ اللہ کہہ رہا ہے لے یزہبان مرشتہ اہل البریت اے میرے نبی کے خاص گھر والوں توجہ کیجئے گا میں نے گھر والوں ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ آیت میں اگر اہل بیت ہوتا تو ترجمہ گھر والوں ہوتا مگر جب آیت میں اہل البریت ہے تو ترجمہ گھر والوں نہیں خاص گھر والوں اللہ کہہ رہا ہے انما یرد اللہ میری تقریب سے کسی کا باکس نہیں پھڑتا فقط منافقوں کا کلے جا پھڑ جاتا ہے پوری توجہ کیجئے گا ساؤن بڑھاؤ اللہ کہہ رہا ہے انما یرد اللہ لے یدھے باہنکمو ٹھیک ہے بڑھاؤ ابھی ٹھیک کیا تھا تم نے ایک سلواز پڑھیں ہوں ہاں ملکو ٹھیک ہے بس یہ سمجھتے ہیں نا سارے مولوی میں وقوف ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کسی کو پڑھتے پڑھتے تجربہ ہو گیا تھا تھوڑا اللہ نے گرامی پوری توجہ جو اللہ کہہ رہا اہل بیت نہیں اہل البریت یعنی عام گھر والوں نہیں خاص گھر والوں براد ہیں اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا اللہ اگر آیت میں اہل بیت کہتا تو مولوی سب کو اہل بیت میں شامل کر دیتا سسور بھی اہل بیت میں ساتھ بھی ہے اللہ نے آیت میں اہل البریت کہا ہے توجہ کیجئے گا خاص گھر والوں اللہ کہہ رہا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّدْحِبَانُ اُمُّرِشَّةَ اَحْلَ البریت اے نبی کے خاص گھر والوں اے محمد و علی و فتبہ و حسن و حسین اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجز کو پہنچنے نہیں دے گا رجز کیا ہے عدید آلِ گرامی ہر طرح کی گندگی رجز ہے تین حروف کا مجھوہ رعا جین سین چاہے رجز ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی نجاست ہر طرح کا خوڑاپار ہر طرح کا جھوٹ ہر طرح کا بہتار ہر طرح کی نجاست جب جمع ہوتی ہے تو انہی تین میں جمع ہوتی ہے توجہ کیجئے گا اور اللہ توجہ کیجئے گا اور اللہ کہہ رہا ہے ہم تین کو پانچ کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے ہائے 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 جو پہنچ گئے وہ تو سلامات پڑے نا محمد و علی و محمد پر ہائے ہائے نا محمد بحیم سلامات پڑے نا محمد پر کہ قریب کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے تو پھر بارہ بڑکی والے مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں مولانا چودہ سا برس ہو گیا فرش عذاب بیتھائے ہوئے مگر عذاداری میں ہر انسان کیوں نہیں یادھا میں کیا کروں لوگو اللہ اعلان کر رہا ہے ہم گندگی کو اہل بیت کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے اللہ حکمار ہم گندگی کو آپ کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے تو بھئی جس کے اندر جسمانی گندگی ہو جب وہ اہل بیت کے نزدیک نہیں آسکتا تو جس کے اندر خاندانی گندگی موجود ہو ایک بلد آواز سے صلوات پڑے محمد والے محمد پاک وہ چاہلے بیت کے قریب آئے گا اچھا آئیے میں آپ کو اس آیت کا درہ بیک گراؤن سنتا ہوں شان نزول کیا ہوا ماشاءاللہ میرے شیعہ سننی سارے بھائی یہاں موجود ہیں ہرے نلے پیلے کالے سب موجود ہیں درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے توجہ کیے گا جو آ گیا وہ حسینی ہے یہاں پر مولا نے حریت کا دروازہ کھولا تھا کرولہ میں ہمیں بد نہیں کرنا ہر آدمی آتا ہے پوری توجہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہا ایک دن اللہ کے رسول نے اپنے جسم میں ذوف محسوس کیا راوی کون ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ اور اس کی راوی کون ہے اس کے بعد سواق کو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے اپنی مستند تفسیر در منصور نے بیمے بیس کو نقل کیا اس کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بھی ہے کیا ہوا کہ ایک دن نبی نے اپنے جسم میں ذوف محسوس کیا بھئی حدیثیں کسا پردے والا مجبعہ ہے نا نقطوں سے پہلے مجبعہ پہنچنا چاہیے وہاں پر کیا ہوا نبی نے جسم میں ذوف محسوس کیا اچھا یہ بات یاد رکھنا بھارابن کی والوں یہ اہلِ بیت کی جو بیماری ہوتی ہے نا یہ بیماری نہیں ہوتی یہ دنیا کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ شفاں کیسے ملتی ہیں ورنہ جن لوگوں کا نام لے کر بیماروں کو شفاں ملتی ہو وہ خود کیسے بیمار ہوگے شہدادی جلاب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ شہدادی ایک کونین کے پاس ایک لڑکی اپنی اندھیمہ کو لے کر آئی آگے کہا شہدادی میری ماں کے آنکھوں میں شفاں دے دیجئے شہدادی نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ ابھی میرے بابا آئے کہ مجھے سلام کر لیں میرے بابا کے نالین کے نالین سے جو خان جو گرد و غبار لپتا ہو اس گرد کو اٹھا کر اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا تیری ماں کے آنکھوں کو شفاں مل جائے گی اللہ کے رسول جیسے ہی آئے ایک مرتبہ اس لڑکی نے میرے نبی کے نالین کی خان کو اٹھایا جوتے کے خان کو اٹھایا ماں کی آنکھوں میں لگایا ماں کے آنکھوں کو شفاں مل گئی میں نے کہا شہدادی جس رسول کے جوتوں کی خان شفاں دیتی ہے کیا اس رسول کی بیٹی شفاں نہیں دے سکتی تو آپ نے آپ نے اس کے ہاتھوں کو مسجون نہیں کیا اور شہدادی آپ تو وہ زہرہ ہے جس کا بیٹا جھولے میں رہ کر فرشتوں کو شفاں دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر توجہو تو شہدادی کیا آپ شفاں نہیں دے سکتی تھی مگر یہ اہلِ بیعت کا خاصہ ہے ہر ایک شخص دوسرے کی فضیلت بتاتا ہے توجہو اچھا کیا ہوا سنیے گائے کے جملات بڑے دھیان سے کیا ہوا رسول اللہ گھر میں تشریف لائے بیٹی کو سلام کیا بیٹی نے جواب دیا السلام علیکہ یا بنتا رسول اللہ اے میری بیٹی تجھ پہ میرا سلام وعلیکم السلام یا رسول اللہ یا باتا بابا آپ پہ بھی میرا سلام فاجبہ میں اپنے جسم میں زوف محسوس کر رہا ہوں کمزوری محسوس کر رہا ہوں بابا میرے لئے کوئی حکم ہے فاطمہ اپنی قصائی یمانی لاکر مجھے اڑھا دو اپنی یمانی چادر لاکر مجھے اڑھا دو توجہ کیجئے گا شاید نہیں پہنچا بارہ بن کی یا تو میں پڑھ نہ سکا یا تو آپ سن نہ سکے ارے عزیدانِ گرامی جس رسول کے جوتوں کی خان اندھو کو شفا دے اس رسول کو جس کی چادر سے شفا ملتی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بڑا جملہ تھا اچھ کے مجلس کا جس رسول کی نالین کی خاک شفا دے رہی ہو اس رسول کو جس کی چادر سے شفا ملے اسے شریعت میں فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ مجھے اپنی قصہ یمانی لاکر اڑھا دو بابا کمرے میں آرام کریں میں ابھی چادر یمانی لاکر اڑھاتی ہوں رسول اللہ بستر پر ہے شہلادی نے چادر یمانی لاکر بابا کوڑھایا کیا ہوا کہ ابھی کچھ وقت گدرا تھا اب ایک ایک جملے پہ غور کرنا نو جو بھالو کچھ وقت گدرا تھا ایک مرتبہ گھر میں مولا حسن تشریف لائے علیہ السلام ایک مرتبہ کا سلام علیکہ یا امہ ہو یا بنت رسول اللہ اما اے نبی کی بیٹی آپ پہ میرا سلام وعلیکم سلام میرے لال تجھ پہ بھی میرا سلام حسن نے ایک جملہ کہا کیا کہا قَالَا اِنِّي اَشُمُّ عِندَكِ رَائِ حَدًا تو یہ وطن کہا نَا رَائِ حَدُّ جَدِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مولا حسن کمرے میں گئے تم سوچ رہے ہوگے کہ شبیر وارسی وہی سنا رہا ہے جو سن چکے ہو اگر وہی سناوں تو قسم خدا کی کھیچ لینا ممبر سے پھر اس در کی نوکری کا فائدہ کیا سنی سنائی بات سنا دوں تو توجہ کیجئے گا یہ تو اس ممبر کا صدقہ ہے مولا ہر کسی کو نئی فکر عطا کر دے ہیں اب میری فکر سے سنو حدیثیں کسا توجہ مولا حسن کمرے میں گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدی یا رسول اللہ میرے نانا آپ پہ میرا سلام وعلیکم السلام یا سیدہ شباب اہلی الجنہ اے جنت کے جوانوں کے سردار تجھ پہ بھی میرا سلام مولا حسن نے اجازت مانگی نانا کیا مجھے اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤ ہاں ہاں میرے نان آو 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 چادر میں داخل ہو جاؤ مولا حسن چادر میں داخل ہوئے ابھی کچھ وقت گجرا مولا حسین گھر میں آئے السلام علیکہ یا امہ ہو یا بنت رسول اللہ رسول کی بیٹی آپ پہ میرا سلام وعلیکم و سلام میرے لال تجھ پہ بھی میرا سلام مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا جو جملہ امام حسن نے دھوڑایا تھا قَالَا اِنِّيَ اَشُمُّ عِنَّكِ رَائِ حَدًا تو یہ مطل قَالَا رَائِ حَدُّ جَدِّ رَسُمُّ جس میں مبارک کی ہو شہدادی نے کہا میرے لال حسین تمہارے نانا تمہارے بڑے بھائی حسن کے ساتھ چادر یمانی اور کر کمرے میں آراب کر رہے ہیں مولا حسین بھی کمرے میں گئے نانا کو سلام کیا سلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ اے نانا یا رسول اللہ آپ پہ میرا سلام پلٹ کر نبی نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ یا قُرَّةُ الْاَيْنَيْنِي اے میرے آنکھوں کی تھنڈک حسین تجھ پر بھی میرا سلام حسین نے کہا نانا اجازت ہے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں ہاں میرے حسین آؤں حسین بھی چادر میں داخل ہوئے اب مولا علی گھر پہ تشریف لائے مولا علی نے بھی سلام کیا سلام علیکہ یا بندہ رسول اللہ حجبی کی بیتی دخترِ رسول آپ پر میرا سلام وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ یا امیر المومنین اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی میرا سلام علی نے بھی وہی جملہ دھوڑایا جو جملہ بچوں نے دھوڑایا تھا قَالَاِنِّي أَشُمُ مُعِنْدَكِ رَائِ حَدَن تُوْيَ مَتَن قَعَنَّا رَائِ حَدُوْ آخِی وَبْنَا امیر رسول اللہ میں ایسی خجبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خجبو میرے سسر میرے بھائی رسول اللہ کے جس میں مبارک کی ہو شیدادی نے کہا ہاں آپ کے بابا آپ کے بھئیاں میرے بابا حسنین کے نالا رسول اللہ اپنے نواسوں کے ساتھ چادر میں آرام کر رہے ہیں نئی پہنچا بارہ بنکی بھائی جب مولا حسن آئے تو کیا کہا اما رسول اللہ کی خجبو محسوس کر رہا ہوں بارہ بنکی والو مجھے کوئی تاجب نہیں ہوا اس لیے کہ جب حسن نے کہا اس وقت چادر میں رسول اکیلے تھے اللہ جانے مجموع کہا ہے جب حسن نے کہا رسول کی خجبو محسوس کر رہا ہوں چادر میں رسول اکیلے تھے مگر جب مولا حسین آئے مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خجبو محسوس کر رہا ہوں اب مجھے تاجب ہوا اس لیے کہ اب چادر میں رسول تنہا نہیں تھے رسول کے ساتھ حسن بھی تھے تو بھئی حسین کو کہنا چاہیے تھا نا اممہ میں نانا کی خجبو محسوس کر رہا ہوں اور ساتھ میں بھائیہ کی خجبو محسوس کر رہا ہوں مگر حسین نے کہا فقط رسول اللہ کی خجبو اب اس کے بعد جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی وہی جملہ کہا میں رسول اللہ کی خجبو محسوس کر رہا ہوں اب مجھے پھر تاجب ہوا اس لیے کہ اب چادر میں رسول کے لے نہیں تھے حسن بھی چادر میں تھے حسین بھی چادر میں تھے تو علی کو کہنا چاہیے تھا کہ رسول کی خجبو اور حسنین کی خجبو محسوس کر رہا ہوں مگر آجیب بات ہے حسن نے بھی کہا رسول اللہ کی خجبو حسین نے بھی کہا رسول اللہ کی خجبو علی نے بھی کہا رسول اللہ کی خجبو یہ کہہ کر منافق ملاہ کو جواب دیا کہ دیکھو جو خجبو جس میں رسول میں تھی وہی علی کے جس میں آپ پوچھیں گے مولانا دلیل چاہے اگر رسول کے جسم کی خجبو اور علی کے جسم کی خجبو برابر نہ ہوتی تو چارلیس ننگی تلوار لے کر مکہ کے سردار ہجرت میں دھوکہ نہ کھاتے ایک اور بلند سالوات پڑے محمد والے محمد پر سب کے بدن کی خجبو ایک تھی اچھا شیعہ سننی بھائیو سب سننا حسن آئے کیا ڈائریکٹ چادر میں داخل ہو گئے ہے آپ کے بارہ بنکی میں کوئی ڈائریکٹ والا تو وہ بھی سن لے حسن چادر میں ڈائریکٹ نہیں گئے پہلے رسول سے اجازت مانگی یا رسول اللہ اجازت ہے میں چادر میں آؤ ہاں حسن آؤ حسین آئے نانا اجازت ہے چادر میں آؤ ہاں حسین آؤ تب حسین چادر میں داخل ہوئے علی بھی آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول نے پلٹ کر جواب دیا والیکم السلام یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی تجھ پر بھی میرا سلام علی نے بھی اجازت مانگی یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤ نبی نے اجازت دی تو علی چادر میں داخل ہوئے ابھی جناب زہرہ بھی کمرے میں آئی بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے چادر میں آ جاؤ وہ رسول نے اجازت دی تو شہدادی میں چادر کے اندر داخل ہوئی میں نے ہاتھ جور کے عرش کیا اے علی فاطمہ حسن و حسین اے نبی کے اہل بیت آپ کو چادر کے اندر جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی اجازت غیروں کو پڑتی ہے اپنوں کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے سب کو چھوڑا میں نے کربلا کا رخ کیا میں نے کہا مولا حسین آپ کیوں اجازت لے کا چادر میں گئے آواز آئی تجھے کیا پریشانی ہے میں نے کہا مولا میں نے تاریخ پڑھی ہے نبی مسجد نبابی میں نواز پڑھ رہے تھے سجدے میں تھے آپ پوچھتے رسول پر جا کر سجدے میں سوار ہو گئے میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ سجدے میں سوار ہونے سے پہلے حسین نے نبی سے اجازت باگی ہو میں نے کہا مولا سجدے میں اجازت نہیں باگ دیں چادر کے اندر جانے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم چودہ سو پر ادبان پیدا ہونے والے منافق ملہ کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم نبی کے سگے اہلِ بیت سگے اہلِ بیت ہو کر بغیر نبی کی اجازت کے چادر کے اندر نہیں جا سکتے مولوی جنت کے اندر کیا جائے گا سرواد پڑے محمد و آلِ محمد پر سگے اہلِ بیت ہم جب بغیر اجازت کے چادر میں نہیں جاتے مولوی جنت میں جائے گا تیرے باپ کی جنت ہے جنت کے سردار حسن حسین اچھا اب جب سب جمع ہو گئے چادر میں ایک مرتبہ نبی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا دیکھ کر کہا اللہمہ ہا اولائی اہلِ بیتی اے اللہ گواہ ہو جا بس یہی میرے اہلِ بیت ہیں امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں تفسیر میں کہ جنابِ امِ سلمہ آئیں آنے کے بعد نبی سے اجازت مانگی آقا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں کیا جملہ کہا اللہ کے رسول نے امِ سلمہ تم خیر پر ہو اللہ اکبر کیا جملہ کہا تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی اللہ اکبر نبی کی گھر والی ہے کیا سنہا ہے بجوہ اور فقط گھر والی نہیں خیر والی ہے جو سمجھ گئے وہ تو سلامات پڑے محمد و آل محمد پر چلو میں نے جملہ روک لیا ایتیاتن بڑا خطرناک جملہ آنے والا تھا توجہ بہرحال پانچوں جمع ہو گئے چادر کے نیچے ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا یا رب و مرد ایتر کے سامن اے پاننے والے چادر کے نیچے کون ہے میں نے کہا جبریل کم از کم تم تو مولوی جیسا بیہیو نہ کرو ارے ملا بھولت کر ہو سکتا ہے فرشتہ نہیں ہو سکتا جبریل نہیں جانتے جس کی چوکر پر گھاڑو دینے آتے تھے جس کے بچوں کے لیے دردی بڑھ کر آتے تھے جس کے بچوں کا جھولا جھولاتے تھے نہیں معلوم چادر کے نیچے کون ہے کا معلوم ہے معلوم ہے کون ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو پروردگار چادر کے نیچے کون ہے کہا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کیا ہے قرآن میں کہنے لگے اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ جانے آپ کہانو جوانو تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو ادھر ادھر مرد دیکھو میری طرف دیکھو ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں ہاں سارے سارے خوبصورت لوگ یہاں پر موجود ہیں وجہ ہے نا علی فکارددہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے نبی نے فرمایا اے علی تُو روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ سارہ بات پڑے محمد و آل محمد پر پوری توجہ کہ تُو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں چاہے سمپل سا جواب تھا موسیٰ کہہ دیتے ہیں میرے ہاتھ میں عصا ہے آپ پوچھیں گے مولانا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جواب سمپل ہے نا ہاتھ میں گھڑی ہے اب بجائے اس کے کہ میں گھڑی بتاتا میں نے گھڑی کا تصیدہ پرنا شروع کر دیا میں نے کہا میں اس سے وقت دیکھتا ہوں میں اس سے اپنا ٹائپ ٹیبل دیکھتا ہوں اللہ جالے کہا ہے بارا بل کی میں اس سے اپنے زندگی کا شیڑیون دیکھ کرتا ہوں میں اس سے روتین بناتا ہوں میں اس سے اپوائنمنٹ دیکھ کرتا ہوں توجہ خیجے گا آپ کہیں گے نا مولانا ہم نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے جواب دیتے گھڑی ہے قصیدہ چون پڑھ رہے ہو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ سمپل جواب دے دیتے ہاتھ میں عصا ہے موسیٰ نے یہ نہیں کہا ہاتھ میں عصا ہے موسیٰ نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا بربردگار میں اسے جانور چڑھاتا ہوں میں اسے فیرویت کا مقابلہ کرتا ہوں میں اسے دریاؤں میں راستے پیدا کرتا ہوں میں اسے سمندروں میں راستے بڑھاتا ہوں میں اسے اپنی حفاظت کرتا ہوں میں نے کہا موسیٰ اللہ نے پوچھا ہے ہاتھ میں کیا ہے سمبل سا جواب دے دو ہاتھ میں آسا ہے یہ قصیدہ کیوں سنا رہے ہو موسیٰ نے کہا جو تیرے جیسا ملنا جانتا ہے اللہ جانتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ موسیٰ خود بتا دے آسا کی فضیلت کیا ہے جبریل نے کہا میں جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے مگر اللہ سے پوچھا اس لیے کہ اللہ خود بتا دے بنجدن کی فضیلت کیا ہے سوچ کر نعرہ لگا رہے ہونا با ربن کی والوں کا سوچ کر نعرہ لگاؤ گے تو میں بھی سوچ کر تقریر کرنا شروع کر دوں گا ایک سلاوات پڑھئے محمد والے محمد پا جبریل نے کہا جانتا ہوں کون ہے پوچھا اس لیے کہ اللہ خود بتا دے بنجدن کی فضیلت جائے تو اللہ نے بھی جب کسیدہ پڑنا شروع کیا تو کیا خوب کسیدہ پڑا اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہلے لگا اے زمین و آسمان کے تمام مخلوقات اے تمام ملائکہ فرشتوں گواہ ہو جانا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی میں نے جو آسمانوں کو بلندی دی میں نے جو زمینوں کو بستی دی میں نے جو ہواوں کو ڈھنڈک دی میں نے جو پھولوں کو مہک دی میں نے جو ستاروں کو چمک دی میں نے جو سورت کو روشلی دی میں نے جو چاد کی چادری دی میں نے جو سارا جہان بنایا اس باج کے ستے میں جو چادر کہنی جے ان پانچ کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جوا ہے کائنات بنائی پانچ کے لیے فرشتوں نے کہا پروردگار عظمت تو بتا دی ہے ذرا شخصیت بھی تو بتا دے وعدے تو کر دے اللہ نے بھی وضاحت کی اور کیا خوب وضاحت کی اللہ کہنے لگا ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ فاطمہ ہے ان کے بابا ہے ان کے شہر ہے ان کے بچے ہیں میں کہوں گا پروردگار نبی کے دریاں تعروف کروا دیتا رسول ہے اس کا بھائی ہے اس کی بیٹی ہے اس کے نواسے ہیں مگر فاطمہ کے دریاں تعروف کیوں کروایا کام اللہ کو یہی تو بتانا ہے کہ فقط رسول کے رشتے دار کو اہلِ بہت نہیں کہتے بطول کے رشتے دار پڑھو آئیستہی صلاوات پڑھ دو چلو احسان پڑھ دو کچھ لوگ بہت سوچ سوچ کر بول رہے ہیں پتہ نہیں وہ ترازو میں میرے علم کو تول رہے ہیں یا اپنی بیکار سماعت کو تول رہے ہیں ایک صلاوات پڑھئے محمد و آلِ محمد پار ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابلوہا پروردگار رسول کے دریاں تعروف کروا دیتا یہ رسول ہیں اس کیا بابا ہے اس کی بیٹی ہے اس کا بھائی ہے اس کے نواسے ہیں اچھا رسول کے دریاں نہ سہی پروردگار علی کے دریاں تعروف کروا دیتا علی ہے اس کا چچا داد بھائی ہے اس کی زوجہ اس کے بچے نئی پہنچا بارہ بن کی اچھا علی کے دریاں نہ سہی حسن کے دریاں تعروف کروا دیتا یہ حسن ہے اس کے نانا ہے اس کے بابا ہے اس کی ماں ہے اس کا بھائی ہے ارے حسن کے دریاں نہ سہی حسین کے دریاں پہچنوا دیتا حسین ہے اس کے نانا اس کا بابا اس کی ماں اس کا بھائی مگر پہچنوایا فقط زہرہ کے دریاں یہ فاطمہ ہے اس کا بابا اس کا شہر اس کے بچے وجہ چاہے کیا تو نہیں دانتا کچھ رشتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ کچھ رشتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ اگر اللہ نبی کے ذریعہ اہلِ بیعت کو پہچنوا تھا تو کچھ رشتے تو ڈائریکٹ ہوتے کچھ ڈائریکٹ ہوتے رسول ہے اس کا چچادار بھائی ڈائریکٹ رشتہ چچا کا بیٹا اس کی بیٹی ڈائریکٹ رشتہ اس کے نوازے ڈائریکٹ رشتہ بیٹی کی بیٹے بیٹی کے بیٹے اچھا اگر علی کے ذریعہ پہچنوا تھا توجہ کیجئے گا اگر علی کے ذریعہ اگر اللہ علی کے ذریعہ پہچنوا تھا کیا ہوتا تعریف علی ہے اس کا بھائی چچا کا بیٹا زوجہ اور اولاد ڈائریکٹ رشتے مگر رسول سے ان ڈائریکٹ رشتہ اچھا اگر حسن و حسین کے ذریعہ پہچنوا تھا حسنین ہے اس کے نانا ان ڈائریکٹ رشتہ ماں کا بابا اور زہرہ اور علی سے دائریکٹ رشتہ ہوتا اگر اللہ حیل ویت میں کسی کے بھی دریاح حیل ویت کو پہچنوا تھا کچھ رشتے دائریکٹ ہوتے کچھ رشتے ان دائریکٹ ہوتے بنجدن میں وہ آکیلی ذات زہرہ کی ہے جس سے سب کا دائریکٹ رشتہ اللہ حوال کبار اللہ حوال کبار اللہ حوال کہ گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے اب میں کیا کروں میں کوئی کولا ریسی تو چلوا نہیں شکتا اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے علی کی فضیلت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سناو بھئی غدیر میں یا رسول اللہ جنت کا یئر کنڈیشنر ہوا چلا دیتے درخت طوبہ کا سایہ لگوا دیتے آقا آپ ساتھ بھی یہ کوثر ہیں کوثر اور سنسبیل کا جام چلوا دیتے یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ یہ ریکزار کی زمین یہ شدت کی گرمی یہ ڈبکتے ہوئے پسینے اور اس میں علی کی ولایت کا اعلان نبی نے کہا سن اگر میں چاہتا جنت کی ہوا چلوا دیتا سنسبیل اور کوثر کے جام چلکوا دیتا درخت طوبہ کا سایہ لگوا دیتا مگر جب تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی بعد میں منافق کہتا وہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہم دو سو گئے تھے تاریخی جملہ یاد رکھنا ہم دو سو گئے تھے اللہ نے بھی کہا منافق ہم تجھے نبی کے ساتھ رونے تو دیں گے مگر سونے نہیں دیں آئے 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 میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ابھی بھی بڑی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ معرفت کے سبق پڑھ رہے ہیں یہ لوگ ایک سلاوات پڑھئی ہے محمد وآلہ دیکھئے ایک بات ہے بارابنکی والوں میں چاہے جتنا بھی پڑھ دوں گا مگر میں سب کو راضی نہیں کر سکتا میں سب کو خوش نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا خوش ہوگے ایک سلاوات پڑھے محمد وآلہ یا رب ومن تحت القصہ کون ہے چادر کے نیچے اللہ نے بھی خصیدہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اے میرے ملائکہ فرشتو مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی میں نے آسمانوں کو بلندی دی پانچ کے صدقے میں زمینوں کو پستی دی پانچ کے صدقے میں سورت کو روحی دی پانچ کے صدقے میں چاند کو چاندنی دی پانچ کے صدقے میں ہواوں کو آوارگی دی پانچ کے صدقے میں ہاں اچھا یہاں پر میرے وارسی بھائی بھی بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے وارس کے عدد کتنے ہیں سات سو سات سات سو سات کو جب علم العدد میں ایٹ کروگے نا تو چودہ ہوگا اور جب ایک اور چار کو ملاؤگے نا تو پانچ ہوگا یعنی وارس بھی بتا رہے ہیں جو وارسی وہی ہے جو پنجتنی ہے سمجھو کھجے گا ایک سلاوات پڑھے محمد وآلہ محمد پر اللہ کہہ رہا میں نے آسمانوں کو بلندی دی پانچتن کے صدقے میں ہواوں کو آوارگی دی پانچتن کے صدقے میں پھولوں کو مہک دی پانچتن کے صدقے میں ہواوں کو ٹھنڈک دی پانچتن کے صدقے میں ستاروں کو چمن دی پانچتن کے صدقے میں سورت کو روشنی دی پانچتن کے صدقے میں چاند کو چاندری دی پانچتن کے صدقے میں دریاؤں کو روانی دی پانچتن کے صدقے میں موجو کو تغیانی دی پنجتن کے صدقے میں زولیخان کو جمانی دی پنجتن کے صدقے میں عادت کو علم دیا پنجتن کے صدقے میں موسیٰ کو حیبت دی پنجتن کے صدقے میں عیسیٰ کو دوہت دی پنجتن کے صدقے میں لو کو جمان دیا پنجتن کے صدقے میں یوسف کو جمان دیا پنجتن کے صدقے میں موسیٰ کو جلال دیا پنجتن کے صدقے میں جنت بنائی ان کی محبت میں تو اثر بنایا ان کی محبت میں فرش بنایا ان کی محبت میں تو ایک قانون اللہ نے سمجھا دیا بارہ بنکی والو آج کی مجلس کا تاریخی جملہ آخری جملہ ایک قانون سمجھا دیا اللہ نے اور وہ ہے قانون محبت کہ دیکھو جس سے بھی محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناو جن سے بھی محبت کرو ان کی محبت میں کچھ بناو دیکھو میں نے پنجدن سے محبت کی تو میں نے ان کی محبت میں چان بنا دیا سورج بنا دیا جنت بنا دی کوسر بنا دیا آرش بنا دیا فرش بنا دیا میں نے ایک اپروردگار جو تیرے محبوب وہ ہمارے بھی محبوب تو بھی پنجدن سے محبت کرتا ہے ہم بھی پنجدن سے محبت کرتے ہیں مگر تو خدا ٹھہرا ہم بندے ٹھہرے تو نے جب پنجدن سے محبت کی تو تو نے ان کی محبت میں چان بنا دیا سورج بنا دیا جنڈر بنا دی جوسر بنا دیا زمین بنا دی آسمان بنا دیا پروردگار ہم بھی پنجتن سے محبت کرتے ہیں مگر ہم بندے ہیں ہم چاند تو نہ بنا سکے سورج تو نہ بنا سکے مگر تازیہ ہم نے بنایا عالم ہم نے بنایا ہم نے بھی محبت کی جن سے تُو محبت کرتا ہے تُو نے جنت بنائی ہم نے کربلا بنایا تُو نے لیوائے حمد سجایا ہم نے عباس کا پچھم لہر آیا محبت تو ہم بھی کرتے ہیں جن سے تُو محبت کرتا ہے یہ قانون محبت ہے جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناو قسم خدا کی ایسے گھروں کو فرشتے سلام کرتے ہیں جن کے گھروں کے اندر چھوٹا سا حسین کا گھر بناو یہ حسین والوں کی فطرت ہے گھر جتنا بھی چھوٹا ہو گھر کے کونے میں ہی چھوٹا سا آزا خانہ بناتے ہیں چھوٹا سا تازیہ بناتے ہیں کیوں اس لیے کہ جس گھر میں حسین کا گھر ہوگا حسین وہاں ضرور آئیں گے یہ رونک یہ یہاں پر یہ چاروں طرف جو رونک آج نظر آ رہی ہے یہ دلیل ہے کہ جس کی مجلس ہے وہ ضرور آیا ہے ایک دن دو دن کے بعد اسی آزا خانہ میں آنا ہے یہ رونک نظر نہیں آئے گی ایک سناٹہ ملے گا کس لیے کہ جس کے لیے سجا تھا وہ آ کر چلا گیا سمیٹ دی میری مجلس حضر آ رو تم بھی بہت تھک چکے ہو میں بھی بہت تھک چکا ہوں تم بھی ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں شرکت کرتے ہو میں بھی ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس پرنے جاتا ہوں لوگ ہمیں سوچتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ دیوانے ہیں ایک مجلس سے دل نہیں بھرتا دوسری مجلس میں چلے جاتے ہیں دوسری مجلس سے دل نہیں بھرتا تیسری مجلس چوتھی مجلس صبح سے رات تک مجلس پر مجلس وجہ کیا ہے جب کوئی یہ سوال پوچھنا تو ازاداروں اس سے یہ بتا دینا کہ مجلس بھی اس کی ہے جس نے ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھایا تھا دوسرے کے بعد تیسرا لاشا اٹھایا تھا جس نے ایک ہتتر لاش اٹھایا تھے ہائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا ازاداروں سال بھر جن دنوں کا انتظار تھا اب وہ دن بڑی تیزی سے جا رہے ہیں آپ لوگ آئے ہیں نا یہاں مجلس میں ابھی پن سو دس سفر کی تاریخ گزری ہے جب آپ لوگ آئے تھے مجلس میں تو آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیوں نے پوچھا تھا نا آپ سے بابا جا رہے ہو بابا واپس کب آئے آپ نے کہا ہوگا نا بیٹی تھوڑی دیر میں مجلس کر کے واپس چلے آئیں گے ازاداروں کربلا میں بھی ایک بچی نے حسین سے یہی پوچھا تھا بابا واپس کب آئے ہوگے حسین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا میں کہا سے شروع کروں ازاداروں دیکھنے میں تو یہ چار سال کی بچی تھی مگر جو اس پہ مسائب گزرے ہیں نا شاید چارلیس سال کی کسی عورت پر بھی وہ مسائب ہی گزرے ہوگی حسین جب مکہ سے کربلا آ رہے تھے حسین کو خبر ملی راستے میں کہ حسین کا بھائی مسلم مارا گیا حسین نے مسلم کی یتیم بچی آتیخہ کو اپنے قریب بلایا زانو پر بیٹھایا آتیخہ کا سر سہلانے لگے زینب سے صندوق مگایا صندوق سے نئے نئے گوشواریں نکالے پرانی بالیاں اتار کر حسین نے نئے نئے گوشواریں پہنائے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور سکینہ نے ذہن میں اپنی بات کو پیوست کر لیا کہ شاید جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو مسلمان اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں ہائے سکینہ کو کہا پتا تھا سکینہ کو نئے والیاں پہلا ہی نئے جائے گی ارے کانوں سے گوشواریں نوچ دیا جائے عجرکم اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ادا ڈارو کسی نے جب مولا سجاد سے پوچھا مولا ہماریوں پر بی بیوں کو کیسے بیٹھایا گیا سجاد نکار دو دو بی بیوں کو ایک ایک سواری پر بیٹھایا گیا مگر ہائے میری سکینہ جس کو تنہا اون پر بیٹھا دیا گیا کہ مولا بیٹھا کے نہ بیٹھانے کی وجہ کیا ہے کہ ظالموں کو پتا تھا حسین سب سے زیادہ سکینہ سے محبت کرتا ہے کس سنو گے میری سکینہ کو اون کے پوچھ پر کیسے باندھا گیا کہ مولا کیسے باندھا گیا کہ جیسے تو اون کے پوچھ پر سامان باندھا ہے میری سکینہ کو سینے کے بلے دا دیا گیا رسی سے باندھ دیا گیا جب اون دوڑتا تھا سکینہ کبھی دائے کبھی بائے چچا پاس حجرکم ملاللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوا ہے غمہ حسین عزا دارو جب سکینہ کو سکینہ کو جب اون کے پوچھ سے اتارا گیا نا عموماً عام طور پر خطیب یہی کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ سکینہ کا پردہ خون سے رنگید ہو گیا تھا میں یہ بنا نہیں کہوں گا سکینہ کی مظلومی کا اندازہ اس بات سے لگانا کہ سکینہ کو سینے کے بال جس اون کے پوچھ پر لٹایا گیا تھا نا اس اون کا پوچھ خون سے رنگید ہو چکا تھا حجرکم ملاللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوا ہے غمہ حسین کیا دارو رونے میں کبھی مت کرنا تمہاری بچیوں کو کوئی تماشے نہیں مارے گا تمہاری بہنوں کے سروں سے آج کوئی بازار میں چادر نہیں چھیلے گا شام میں جب قافلہ پہنچانا ادارو ادارو سنو گے ایک مول آیا سکینہ کو شدت کی پیاس لگی سکینہ نے پھوپی سے کہا پھوپی اممہ پیاس ہمارے ڈال دی ہے پتہ ہے ایک مول آیا تھا شاپ کے قریب وہ مول اتنا اتنی گرمی تھی اس روز کہ گھوڑے تک کو شامیانے کے نیچے رکھا گیا مگر سنو گے حسین کی چار سال کی بچی کو سورج کے نیچے بیٹھا دیا گیا سکینہ نے جب پانی مانگا نا شمر نے کہا چل بچی میرے ساتھ ایک ایک سباہی کو پانی پھلایا جانوروں تک کو پانی پھلایا سکینہ نے کہا ظالم اپنو پانی پھلا دے ایک مرتبہ ظالم نے کہا ہاتھ بڑھا سکینہ نے ہاتھ تو بڑھایا مگر ظالم نے مشکیدے سے پانی زمین پر بہا دیا حجرکم من اللہ حضادارو سکینہ کو جب بہت پیاس لگی نہ ایک مرتبہ پھوپی سے کہا پھوپی اممہ پیاس ہمارے ڈال رہی ہے جن کے آنکھوں میں آسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے خدا جن سے ناراض ہوتا ہے اللہ ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کیا آسو نہیں دیتا معافی مانگ لو زہرہ کے صدقے میں آج اللہ سے سکینہ نے کہا پھوپی اممہ پیاس ہمارے ڈال رہی ہے شام کے بازار میں بی بی کے کانوں تک آباس پھوچی ایک عورت اپنے دھر گئی ایک پیالے میں پانی لے کر آئی کودے میں پانی لائی لاکر کہا بچی لے پانی پی لے سکینہ نے چاہا کہ پانی پیئے ہاتھ بڑھائے ایک عمر دباہ وہ عورت کہنے لگی بچی پانی پینے سے پہلے ذرا میری بیٹی کے لیے بھی کچھ دعائے کر دے زینب نے کہا سکینہ ٹھہر جا ہم پری حاشم کی شہدہ دیا ہے ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے پہلے اس کی بیٹی کے لیے دعا کرو پھر پانی پینا سنو گے عزادارو دعا کرنے کے لیے سکینہ نے جیسے اپنا زخمی چہرہ اٹھایا تھا اس عورت کی نگاہ سکینہ کے چہرے پر پڑی ساری دعائیں بھول گئی کہنے لگی بچی اللہ سے فقط اتنا دعا کر دے جیسے تو یتیم ہوئی ہے میری بیٹی یتیم نہ ہو سکینہ نے ننے لنے ہاتھ اٹھائے بارے الہ جیسا مجھے یتیمی ملی ہے اس کی بیٹی کو یتیم نہ بنانا سکینہ نے ایک مرتبہ کہا بی بی بتا تیری دوسری دعا چاہے بس عددارو دومنین مجلس تمام کر دوں گا دوسری دعا چاہے وہ عورت کہنے لگی اے بچی اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے جل سے جل پھر سے مدینہ کی زیارت کا شرب دے زینب نے جیسے مدینہ کا نام سنا تھا کہنے لگی بی بی مدینہ کس سے ملنے جائے گی عورت کہنے لگی مدینہ میں میرے آقا رہتے ہیں میری آقا زادی رہتی ہے اس بی بی نے کہا زینب نے کہا تیرے آقا کا نام کیا ہوئے کہ میرے آقا کا نام حسین عفاظ حسین کا بیٹا اکبار عددارو زینب نے ایک مرتبہ شر جھکا کر کہا آقا کا نام تو بتا دیا زرہ اپنی آقا زادی کا بھی تو نام بتا عورت کہنے لگی خبردار میں اس بازار میں اپنی شہدادی کا نام نہیں لے سکتی علی کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتی عجرکم اللہ ہاں خیامت ہو گئے زینب نے یہ جملہ سنانا ایک مرتبہ کہا عورت یہ بتا اپنی شہدادی کو تُو اگر اس بازار میں دیکھ لے تو کیا کرے گی عورت کو جلالہ یا خبردار قیدی علی کی بیٹی کا اس بازار میں کیا کام زینب نے تڑپ کر چہرے سے بال ہٹایا امہ حبیبہ مجھے پہچان علی کی بیٹی حضیر کی بیٹ زینب کبرا امہ حبیبہ نے چہرے مرتبہ چاہمارا کہا شہدادی میرے آقا کہا ہے کہا دیکھ وہ حسین کا سار وہ اکبر کا سار وہ قاسب کا سار بس تمام کر دی مجلش ایک مرتبہ امہ حبیبہ نے طلب کر کہا شہدادی عباس کہا گیا ایک مرتبہ زینب لے گا عباس کے بھی سارکار دیا گئے امہ حبیبہ نے کہا نیزوں پر عباس کا سر نظر نہیں آتا کہا امہ حبیبہ عباس کا سر نیزوں پر نہیں ٹھیر تھا گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھ آپ جو گھوڑے کی گردن میں دیکھا عباس کا کٹا سار بی بی سبب کیا ہے کہ عباس کی غیرت کو گوارا نہیں نیزے پار مجھے بیری نہ دیکھے